جو بھئی آجا ماشاءاللہ 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 اوے 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 لیکن پلائی بہترین ہوئی بھی ہے اب ہماری پسند کے ایک دو برامن کا انتظار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کیٹل مارکٹ کراچی اینڈ اے کیو کیٹل فارم تو بھائی ایسا ہے کہ آج جو ہے نا وہ ایک اور نئی چیز آج سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جانواروں میں ویسے تو آپ لوگ کو پتا ہے کہ ونڈا ویکسین یہ ساری چیزیں ہیں ہی ہیں اس کے علاوہ مکھن بھی چلتا ہے اس کے علاوہ مسالہ بھی چلتا ہے تو لیکن اس کے علاوہ جانور کے حازمے کے لیے بھی اور کیونکہ بہت ہیوی ونڈا چل رہا ہوتا ہے جانواروں کو تو اس کی تھوڑا سا بادی پن ختم کرنے کے لیے اندر کا نظام تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کے لیے نا جانواروں کو گرائب وارٹر بھی چلانا ہوتا ہے ہم ابھی تک نہیں چلا رہے تھے مسالہ چلا رہے تھے حازمے وغیرہ کے لیے لیکن ڈاکٹر نومان صاحب نے ہمیں ریکمینڈ کیا کہ یہ بھی چلانا چاہیے تو ہم نے بولا چلو بھئی اس کو بھی آج سے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ایک کین ہم لے کر آگئے ہیں یہ دس لیٹر کا کین ہے اور اس کے اندر جو ہے نا گرائب وارٹر کے اندر چنو سب آج لیں کہ یہ سوف کا پانی ہوتا ہے پودینہ ہوتا ہے اور میں ایک حال سے اس طرح کی دو چار آئٹمز ہوتی ہیں اس میں جو کہ اندر سے نظام کو ٹھنڈا کرتے ہیں نورملی جب جانور یہ بہت ہیوی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں دلیا ہے چنے کی اٹی ہے اس سے آہستہ آہستہ بادی پن بھی شروع ہو جاتا ہے گیس شروع ہو جاتی ہے بادی ہونا زہر باد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ تھوڑا اس کو مینٹین رکھتا ہے کول ڈاؤن رکھتا ہے آج ہو بھئی آج ہو ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ یہ چیک کرنے آیا کیسا 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 تو آج سے جو ہے نا یہ بیسکلی یہ ہم جو ہے نا وہ سٹارڈ کرنے والے اور آپ لوگ کو بھی کرنا چاہیے دوسری بات ڈوز اس کی سب معلوم کریں گے تو ایک نورمل جانور جو ہے جیسے کہ مفاسا کو دکھا دو پیچھے کھڑا ہوا ہے مفاسا یا حسنے اکیو ٹھیک ہے مفاسا اور حسنے اکیو درمیانے جانور ہیں تو ان کو جو ہے یہ آپ سو ایمل پر ڈے کے ساب سے دے سکتے ہیں اور جو ہے نا وہ بڑا جیسے شانے اکیو کھڑا ہے تو اس کو در سو ایمل کم از کم یہ دے سکتے ہیں کوئی اس میں اس کی جو کانٹیٹی ہے یا ڈوز ہے بہت زیادہ ہارڈ اینڈ فاس رول نہیں ہے ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا بڑا بھی سکتے ہیں اور ڈیلی بیسس پر بھی دے سکتے ہیں کچھ لوگ ہفتے میں ایک بار دیتے ہیں کچھ لوگ ایک دن چھوڑ کے دیتے ہیں کچھ لوگ ڈیلی بیسس کے اوپر دیتے ہیں اب ہم چونکہ حازمے کے لیے مسالہ بھی چلا رہے ہیں ہماری جو اس کی مقصد ہے اس کو چلانے کا وہ ہے تھوڑا سا بادیپن کو ختم کرنا اور تھوڑا سا اندر سے کول ڈاؤن کرنا جانور کو تو اس کے لیے جو ہے نا ہم لوگ یہ ڈیلی نہیں چلائیں گے ہم چلائیں گے یہ ایک آت دن چھوڑ کے اس طریقے سے پریکٹس اس کی رکھیں گے باقی میں دوبارہ نوان بھائی سے مشورہ کرلوں گا تو آج سے جو ہے نا یہ گریپ وارٹر سٹارڈ ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے نا آج سرپریزنگ لی اسامہ بھائی جو ہیں آپ لوگ سب جانتے ہیں وہ آج آئے ہیں فارم پہ اور ابھی آکے جا چکے ہیں تو میں نے ان سے ریویو لیا ہے تو وہ کلپ میں اس کے بعد آپ ایڈ کر رہا ہوں آپ لوگ دیکھئے گا ان کا ایک ایسا ریویو ہے بھولا ان کا بچھڑا یہاں پہ تھا تو اس کے حوالے سے انہوں نے کیا ریویو دیا تو آپ لوگ دیکھئے گا ویڈیو لائک بھی کر دیا گا اور کمنٹس بھی کر کے بتائیے گا آپ لوگ کو بھائی آہ پروگریس جانوروں کی اور سارے سیٹ اپ وغیرہ کی وہ کیسی لگ رہے گی چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کہاں سے جمیل میمن میں جو اسٹور ہے نا ویٹنری اسٹور وہاں سے مل جائے گا یا پھر زرار گیٹل فارم کے جو اونر ہیں وقار بھائی آپ ان سے اگر رابطہ کریں گے تو وہ بھی آپ کو یہ ارینج کروا دیں گے پہلے سے پری آرڈر کرنا پڑتا ہے پھر یہ بنتا ہے اس کے بعد جائے اویلبل ہوتا ہے اچھا جی زہر نصیب بھائی ماشاءاللہ اسامہ بھائی جو ہیں وہ آئے ہیں ویسے آئے تھے بیچ میں لیکن میں اس دن موجود نہیں تھا تھوڑا سا ہماری ٹائمنگ آگے پیچھے ہو گئی وزٹ کر کے گئے تھے لیکن ابھی کوئی مہینہ بادہ آ رہے ہیں مہینہ زیادہ ہو گیا زیادہ ہو گیا تو اسامہ بھائی آپ کو تو فری ہینڈ جو بتانے بتائیں کلیکشن کیسا لگا پلائی کیسی لگی کلیکشن بہت چھے بھائی ماشاءاللہ سے جی لیکن پلائی بہترین ہوئی بھی ہے سچی باتیں کرنی ہے میں تو چھوٹ بولتا ہی نہیں لوگ جلتے ہیں وہ چڑھتے ہیں نہیں بہترین پلائی ہے واقعی بہترین پلائی ہے میں نے آف دا کیمرا بھی بولا ہے صحیح ہے میں نے یہ بات آپ کو پہلے بھی بولی تھی کہ آ کے ریویو دیں دیکھ کے ایسے نہیں ویڈیو میں تو کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے سامنے جانور کا بھولا آپ کا آپ نے دیکھا صحیح ہے بھی میں نے نکلوائی اب یہ نکال رہے بندہ تو اس کے مطالق کیا ریویو ہے بھائی یار وہ بلکل چینج ہو گیا ماشاءاللہ سے دیکھو یہ اور مشکل ہوتا ہے کہ ایک چیز اچھی آئے اور اس کو پہ رہا تو آپ مینٹین یا اوپر لے کے جاؤں اور وہ اچھے گھر سے آئے دوسری بات یہ بہت اچھے گھر سے پل کے آیا بچڑا تو اس پہ ٹینشن ایک زیادہ ہوتی ہے کہ یار ہمارے پاس آکے نہ وہ مائنس نہ ہو جائے تو یہ ایک بڑی ایک ٹینشن ہوتی ہے اچھے گھر سے پل ہمیں نہیں پتا اب آگے بھولا بھی آگی ہے زیادہ آپ کو دکھا دیں ماشاءاللہ حالانکہ یہ میں بات بتا دوں کہ جو ہے نا یہ بیسک پلائی کے اوپر ہے یہ جو ہے نا اس پہ مکھن وکھن وغیرہ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں اس کی پلائی میں بیسک ونڈا اور ویکسینشن کے اوپر ہے ماشاءاللہ زیادہ چلاو چلاو ایوب زیادہ چلا کے لاؤ بچہ بچہ ہے اور یہ تو ابھی بھی بہت ٹائم ہے ابھی یہاں کھیرا ہے ہے بھی بھی کھیرا ہے بچھڑا ہی ہے ہوئے 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 ہے ویسے یہ شپاٹر شروع سے ہے شروع سے اس کے علاوہ یہ تو چلو اپنا ہے نا اس کے ساتھ بھی تاریخی کرتا ہے بلکل ایسے ہی ہے اس کے علاوہ بھی بہت دو تین بچھے ہیں بچھڑوں میں بتایا ہے صحیح ہے مدب اچھا لگا خوشی ہوئی خوشی ہوئی سائٹس فیکشن ہوئی اور یہ میں نے آف دے کیمرا ہی بولا بلکل بلکل ایسے ہی ہے بلکل میں نے بولا بھائی اسامہ بھائی کا ریویو اس لیے ضروری ہے کیونکہ اسامہ بھائی اچھے اچھے فارمز پہ جاتے بھی ہیں اور اچھے اچھے فارمز پہ ان کا مال پل بھی رہے اور پہلے بھی انہوں نے پلوایا ہے ایک سے بڑھ کر ایک فارم پہ تو یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ نیا شوکین ہو کے جو پیچان نہ سکے یہ وہ شوکین ہے کہ بھائی ماشاءاللہ کئی سالوں سے شوک کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اچھے سے اچھا جانور یہ پلوااتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس لیے آپ کا جو ہے نا وہ ریویو بڑا میٹر کرتا ہے جائے نہیں مجھے یہ واقعی بہت پسند آیا اور اس کے علاوہ بھی مجھے بہت سارے پسند آیا جو میں نے آپ کو بتایا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اور پلائی جو لوگوں کے ڈاؤٹس ہیں نا آپ کے لئے لے کے وہ دور ہو جائیں گے وہ دور ہو جائیں گے دور ہو جائیں گے ہاں ہاں چلو چلو بھئے اللہ کا شکر ہے اچھی چیز ہے تو اچھا بولنے ہیں بلکل آپ سے محبت الگ ہے لیکن نہیں نہیں میں نے آپ کو میسیج پر بھی یہ بات بولی اور کہ بھائی آنسٹ چاہیے مجھے جو ہے نا وہ چکری چکری بات ہیں اسے میرا فائدہ کوئی نہیں ہے نہیں آئیں گے تو گھنگا بھی نہیں کچھ یہ بات بھی یہ بات بھی بولی تھی کہ آنا پڑے گا اور باقی کلیکشن کیسی لگی بہت اچھا کلیکشن صحیح ہے بہت اچھا کلیکشن ہے اور یہ لوگوں کا بھی بہت اچھا ہے کہ بہت اچھا ترسٹ کر رہے ہیں بلکل بہت بہت سپورٹ ہے ماشاءاللہ مجھے یعنی بیونڈ دی ایکسپیکٹیشن میری آڈینس کی طرف سے بھی اور کلائنٹس کی طرف سے سپورٹ ملی بہت یعنی اب ہماری پسند کے ایک دو برامن کا انتظار ہے بس بس انشاءاللہ انشاءاللہ وہ تم لاہر نہیں رہے ہو جانے نہیں نہیں انشاءاللہ ویری سون ویری سون وہی بات ہے اسامہ بھائی کو اصل میں بڑے قط کٹی کے جانور زیادہ پسند ہیں تو وہ انشاءاللہ لے کر آتے ہیں انشاءاللہ ویری سون وہ بھی انشاءاللہ لیکن یہاں پہ جو جو چیز میں دیکھتا ہوں نا وہ عادر آ رہی ہے اس کے متعلق تھوڑا سا وہیں چل کے ایک ریویو لیتے ہیں کیونکہ یہ بچڑے بھی اسامہ بھائی نے وہاں مانی بھائی کے پاس بھی دیکھے ان کی پچھلی گروت بھی دیکھئے یہاں میرے پاس بھی دیکھے تو مطلب ان کا تھوڑا سا میرے خیال سے آپ کمپیریزن دے سکتے ہیں میں پلائی کا کمپیریزن اللہ نہ کرے مانی بھائی سے پلائی والا کمپیریزن نہیں پوچھ رہا اللہ نہ کرے میں پوچھ رہا ہوں میرے پاس آکے بچڑے صحیح ہیں یا مائنس ہیں یا کیا ہے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں تو وہ ویو بھی اچھا ہے ہاں ویو بڑا اچھا ہے بلکل بلکل نہیں یار دیکھو میں جو ریو دوں گا مجھے پتا ہے کہ مانی زائر سی بات ہے مانی سے دوستی ایسی ایسا ہے بلکل بلکل یہ دونوں تم شرط لگا مانی آگے یہی بولے بلکل مانی بھائی بھی آئے تھے جس ٹائم نا اصل میں اس ٹائم پہ مہاراجہ یعنی نور کی اتنی گروت نہیں تھی اس وقت اور ہم بھی بڑے فکر منتے پھر ہم نے اس پہ ملٹی وائٹیمنز کا جو ہے پورا کورس کیا دو انجیکشنز کا اس کے بعد اللہ کے کرم سے اب آپ آئیں تو آپ آکے مجھے ابھی آف دی کیمرہ اساں بھائی نے بولا کہ نور زیادہ اچھا جا رہا ہے میں نے بولا ہمیں تو نور کی اتنی فکر ہے کہ جو ہے لہا یہ پتہ نہیں کیسا جا رہا ہے کیسا نہیں جا رہا اصل میں یہ میں وہ اس پوئنٹ ویو سے دا کہ یہ زیادہ بچہ ہے یہ تو گروت کرے گئی نا یہ آپ نے بولا تھا آپ کے لئے چیلنج ہے بلکل آپ کو یہ بارا ادا ہے کہ آپ چیلنج میں صحیح اتھا رہا ہوں صحیح جا رہا ہے ٹاسک پورا ہو رہا ہے چلیں بھائی بہت خوشی ہوئی جزائے کاللہ جزائے کاللہ ماشاءاللہ بلکل ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے مجھے یقین کریں کوئی اگر کمی بھی بتاتا ہے تو اس سے بھی مجھے سیکھنے کوئی ملتا ہے ایک میں بولا بھی رہا ہے کہ اس میں وہ وہ بات نہیں آئی لیکن اس میں دیکھ رہا ہے وہ کلاس ہے اور اس کا بھی نے آپ کو بتایا بھی اس بچڑے کا کہ وہ تین بیماریاں سے ہو کے پھر ریکاور ہو کے پھر گزرائے ایف ایم ڈی بھی اس کو ہوا نمونیاں بھی ہوا تو پھر وہ اس بچڑے کا کیس ہی تھوڑا لیکن پھر بھی سمل گیا اللہ کے کرم سے لیکن مانی والی جو دونوں ہیں نا دیکھو بات وہی ہے آپ کا بھائی ہے بلکل اچھی چیزیں دیں وہی بات ہے نا چیزیں اچھی دیں ماشاءاللہ اپنے اس کی قدر کی قدر بھی کری اس پر محنت بھی کری میں یہی چیز میری بڑی ایک وہ ہوتی ہے فکر ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز کسی اچھی جگہ سے آ رہی ہے نا تو اس کو مزید بہتر کرنا یہ بڑا ایک ٹاسک ہوتا ہے ٹھیک ہے مزہ ہے ہاں بلکل ایسی جزاک اللہ ویتھینکیو سو مچ ونس اگین تینکیو سو مچ